اسلام علیکم فرنز بلکم بیک ٹو نیستو ریکشن آج ہم جس ویڈیو پر ریک کرنے والے ہیں وہ ہے ہاو بگ از ادانی گروپ ادانی گروپ بھی بہت ان کی ایک جس طریقے سے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو پر ریکشن دیا تھا ٹاٹا ایمپائر زیونگی اس طریقے سے ادانی گروپ ادانی کیونکہ میرے خواہد سے ابھی ٹاٹا سے زیادہ ورد ہے ان کی نیٹ ورد اچھا میں تو سوچا تھا کہ انڈیان کا سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ ٹاٹا ہے میں نے ایسا سنا ہے مجھے کومنٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ ادانی گروپ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے ٹاٹا کو اچھا تو چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کیونکہ بہت زیادہ مجھے خود بھی ایک ہے کہ اس ویڈیو پر دیکھیں کہ کتنا ایک بڑا گروپ ہے اور کتنی بڑی امپائر ہے ان کی تو چل کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پیادے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجے گا اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک جو ہوگا وہ ٹاپ آف تی ڈسکرپشن میں ہوگا پلیز اس کو بھی چیک آؤٹ کر لیجے گا یہ تین بلکہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اجازت ہے پچھلے دس پندرہ سالوں میں اڈانی گروپ نے جس تیج رفتار سے ترقی کی ہے وہ تو ہم سبھی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ بھی گجرات کے ہیں یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گوٹم اڈانی آج اکر بھارت اور اشیہ کے سب سے امیر ویکتی بنے ہیں تو پھر وہ ان کی کمپنی اڈانی گروپ کی سکسس کی وجہ سے ہی پوسیبل ہو پایا ہے اڈانی کمپنی کا نام آج ہمارے کچن سے لے کر دیش کی سرکشہ کے لیے بنائے جانے والے دیفنس ایکویپمنٹس تک پہنچ چکا ہے ساتھی دیش میں ایسا کوئی بھی میجر فیلڈ ہی باقی نہیں ہے جہاں پر اڈانی گروپ نے اپنی چھاپنا چھوڑی ہو ان فیکٹ کئی سارے فیلڈز کو تو یہ کمپنی سنگل ہینڈیڈلی ڈومینٹ کرتی ہے اور انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے من میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ اکھر اڈانی گروپ کتنا بڑا ہے اب اگر یہی سوال آپ کے من میں بھی آتا ہے تو اس ویڈیو میں بنے رہیے گا کیونکہ اڈانی گروپ کے ایکچوال سائز کے بارے میں جان کر آپ بھی پوری طرح سے شوق دہ جائیں گے تو دوستو اڈانی گروپ کی شروعات 1988 میں ایک چھوٹی سی کومیڈیٹی ٹریڈنگ فرم کے روپ میں ہوئی تھی اور آج صرف چوتی سالوں کے اندر یہ بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک بن چکی ہے آج اڈانی گروپ کوئی ایک اکیلی سنگل کمپنی نہیں ہے بلکہ یہ دس سے بھی زیادہ الگ الگ کمپنیز کا ایک بہت بڑا گروپ بن چکی ہے جو کہ دنیا کے پچاس سے بھی زیادہ دیشوں میں درجنوں الگ الگ پچاس سے بھی زیادہ دیشوں میں اور یہاں تک کہ آج اڈانی گروپ ساتھ کمپنیز سٹاک مارکٹ میں بھی لسٹڈ ہیں اور اس سمیس کا مارکٹ کیپ دو سو بلین ڈالرز سے بھی زیادہ ہے اب آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتا دیں کہ ٹاٹا اور ریلائنس کے بعد سے یہ بھارت کے صرف تیسری ایسی کمپنی ہے جس نے کی اس آنکڑے کو ٹچ کیا ہے مارکٹ کیپ کے حساب سے دیکھیں اڈانی گروپ کی سب سے بڑی کمپنی اڈانی پورٹس این سپیشل ایکنومک جون لیمٹیڈ ہے جسے کی گوتم اڈانی کے بیٹے کرن اڈانی سنبھالتے ہیں ساتھی یہ اڈانی گروپ کی سب سے زیادہ فیمس کمپنی بھی ہے کیونکہ اڈانی ایمپائر کے بننے کی اصل شروعات بھی اسی بزنس سے ہی ہوئی تھی دراصل اڈانی پورٹس اینڈ ایسی زی گجرات کے موندرہ پورٹ کو مینج اور آپریٹ کرنے کا کام کرتی ہے جو کہ انڈیا کا سب سے بڑا پرائیوٹ کمپنی ہے موندرہ پورٹ کی اسے لے کر اوڑی سا تک فیلے ہوئے ہیں بیسیکلی یہ کمپنی انڈیا کی پوری ہی کاؤسٹر لائن کو اکیلے ہی کور کرتی ہے اب اس ٹیٹس کی اگر بات کریں تو اس کمپنی کا مارکٹ کی ساتھتر ہزار ساتھ سو پندرہ کرون روپے ہے ساتھی پچھلے سال فائنیشیل ایر دو ہزار اکیس بائیس میں اس کا ریونیو پندرہ ہزار 934 کرون روپے رہا تھا اب دوستو اس کے بات سے باری آتی ہے اڈانی لوجسٹک لیمٹیڈ کی جو کی اڈانی پورٹس اینڈ ایسی جی کا ہی ایک کامپلیمنٹری بزنس ہے کیونکہ پورٹس پر جو کنٹینرز آتے ہیں انہیں دیش کی الگ الگ لوکیشنز پر پہنچانا ہوتا ہے اور یہی کام اڈانی لوجسٹک لیمٹیڈ کرتی ہے آپ کو جان کر ہیرانی ہوگی کہ اڈانی گروپ کے پاس اپنی خود کی ایک پرائیویٹ 300 کلومیٹر کے لمبی ریلوی لائن ہو جس کا یوج اس لوجسٹک بزنس میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کمپنی فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو انہاج کی ہینڈلنگ ٹرانسپورٹیشن سٹوریج اور سپلائی چینج ایسی سرویسیز بھی پروائیڈ کرتی ہے اور دوستو اپنے اس ٹرانسپورٹ بزنس کو ہی اور بڑے لیول پر ایکسپینڈ کرنے کے لیے اڈانی گروپ نے سال 2019 کے دوران ائرپورٹ سیکٹر میں بھی انٹر کیا تھا اور آج اڈانی گروپ اپنی سبسیڈیری کمپنی اڈانی انٹرپرائزز کے تھو احمد آباد لکھنو مینگلورو جائپور گوہاتی اور تیرونت پورم شہروں کے اندر کل چھے ائرپورٹس کو آپریٹ کرتی ہے اس کے بعد سے باری آتی ہے اڈانی گرین اینرڈی لیمیٹیڈ کی جو کی انڈیا کی سبسی بڑی رینیویبل اینرڈی کمپنی ہے دراصل دیش کے گیارہ الگ الگ راجوں میں اسی سے بھی زیادہ لوکیشنز پر کام کر رہی یہ کمپنی سولر اور وینڈ کی ہلپ سے اینرڈی جنریٹ کرتی ہے تیس ہزار ایک سو تیس کروڑ روپے ہے اور دوستو اس کمپنی میں ایک کمال کی بات یہ ہے کہ پاور جنریشن کے لیے اسے جن سولر پینلز کی جرورت پڑتی ہے وہ بھی اڈانی گروپ کے ہی ایک دوسری کمپنی اڈانی سولر بناتی ہے جو کی خود اپنے آپ میں بھی دنیا کی top 15 سب سے بڑی سولر پینل مینیفیکچررز میں سے ایک ہے اب دوستو جب پاور جنریشن کی بات ہو ہی رہی ہے تو بھلا ہم اڈانی پاور لیمیٹیڈ کو کیسے بھول سکتے ہیں جو کی انڈیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ تھرمل الیکٹرسیٹی پروڈیوسر ہے دراصل اس کمپنی کے گجرات اور مہاراشتر سمیت دیش کے پانچ الگ الگ راجیوں میں سات دیفرنٹ ڈیفرنٹ پاور سٹیشن ہیں جس میں کمبائن ڈروپ سے یہ 12,415 مگ وارٹ الیکٹرسیٹی پریڈیوسر کرتی ہے اور اس ٹیٹس پر اگر نظر ڈالیں تو فائنینش الیر 2021 222 میں اس کمپنی کا ریوینیو 7213 کرون روپے تھا اور اس سمیت اس کا موجودہ کیا جاتا ہے اصل میں یہی پر اس کام کے لیے انٹری ہوتی ہے جو کہ انڈیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ پاور ٹرانش کمپنیز میں سے ایک ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اپنے ٹرانش ٹاور کی تھروں یہ کمپنی 11,300 کلومیٹر سے بھی جیادہ کور کرتی سال 2006 میں چرو ہوئی اس کمپنی کا مارکیٹ کی آج 38,144 روپے کے پورے انڈیا کو دینا اس کے بعد گیس آگی جو کی سب سب سیڈیوری آڈانی گیس کے انڈر میں آتا ہے اس کمپنی کے پاس اپنی خود کی 6,000 کلومیٹ ہے جس کے دیش بھر کی 1200 سے بھی زیادہ انڈرسٹی یونیٹ 3 لاکھ سے زیادہ گھروں 2400 سے بھی زیادہ کومرش یونیٹ اور 80 سے زیادہ سی انڈی سٹیشن کو گیس سپلائی کرتی ہے اور یہ بھی اپنے گروپ کی دوسری کمپنیز کی طرح ہی اس سیکٹر کی بھی سب بڑی کمپنیز میں سے ایک ہے جہاں آج کی ڈیٹ میں اس کمپنی کا مارکیٹ کی 19 000 کرون روپے سے بھی زیادہ ہے अब دوستو یہ فیکٹ تھوڑا شاکنگ جرور ہے لیکن اتنے بڑے بڑے اور ہیوی بزنس کرنے والا آڈانی گروپ آج لوگوں کے کچن تک میں گھوش فورچون راغ اور آوصر جیسی کئی سارے فیموس کمپنی بھی آج آڈانی ویلمر کے برینڈ آڈانی ویلمر کے بات سے اس گروپ کی دوسری حیران کرنے والی کمپنی ہے آڈانی ڈیفنس این ایرو سپیس اب جیسا کی آپ اس کے نام سے ہی سمجھ گئے ہوں کمپنی انڈیان آرمی کے لیے ہتھی ار اور ڈرون بغیر بناتی ہے اس کے علاوہ یہ کمپنی کاؤنٹر ڈرون پر بھی کام کر رہی ہے جن کا یوز ایرپورٹ سیکیورٹی میں کیا جاتا ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں آڈانی گروپ نے اس کمپنی کے جہاں ہر ایک کمپنی کا بزنس اس گروپ کی دوسری کمپنی سے جڑا ہوا ہے اور دوستو ان سبسیڈی کمپنی کے علاوہ آڈانی گروپ اور بھی کئی ساری انڈرسٹری اور بزنس میں انوال ہیں جس میں کی ریال سٹیٹ وارٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ کو مائننگ فائننشل کو خرید کر اپنے گروپ میں شامل کر لیتا ہے اب دوستو اڈانی گروپ کے لیے اگر سب کچھ اسی طرح سے ٹھیک چلتا رہا تو پھر وہ دن دور نہیں جب یہ کمپنی صرف بھارت یا ایشیا ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کہلائے باقی آج کی ہماری اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا یہ ویڈیو کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کام اگر یہ جیسے دیکھ پرائیویٹ لوگ اتنے وہاں پہ کام کر رہے ہیں انڈیا میں اگر یہ لوگ نکل جائیں اگزیکٹلی میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ کو ہمیشہ اپنے جو پرائیویٹ سیکٹر اس کو مضبوط کرنا ہوتا ادھر سب کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے انڈر رکھا ہوا ہر چیز میں جب اس کو پرائیویٹ آئیز کرتے ہو تو پھر اس میں ترقی ملتی ہے بھئی آپ اپنی سٹیل ملز کو اپنی ان چیز کو ائر پورٹ کو پرائیویٹ کرو لوگ انویسٹ کریں گے اور ان کو اچھا بنائیں گے اس میں پھر دیکھ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے ادھر جتنا پیسے والے لوگ ہیں وہ سارا پیسہ اپنا ریل سٹیٹ میں زیادہ لگاتے بس سسائٹیز بنائیں گے اور اس چیز میں زیادہ پیسے پاکستان میں ٹرینڈ ایسا یہاں سے اندازہ لگا کہ ایڈانی گروپ میں اتنی حیرت ہوئی مجھے کہ ان کے صرف جو پاور جنریٹ کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان سے زیادہ پاکستان پورے پاور جو جنریٹ ہوتی ہے ہماری پچیس ہزار میگا وات جو ہمیں چاہیے جنریٹ تو کم کر رہے ہیں نا ٹوئنٹی تھاؤزن ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھاؤزن کر رہے ہیں اس سے زیادہ صرف ایڈانی گروپ کر رہا ہے اور کتنے ہزار کلومیٹر تو صرف ان کی لائنز ہیں اور گیس پائپ کلومیٹر میں زیادہ سیار ویڈیو تو بہت زیادہ انٹریسٹن تھی بہت زیادہ ایڈانی گروپ کے بارے میں اتنی نالج ملی اس ویڈیو میں اور اگر اس طرح کی اور کوئی ویڈیو تو پلیز ضرور سجیسٹ کیجئے گا ہم لوگوں کو کچھ جان سکیں ٹاٹا کے بارے میں تو کافی کچھ سنا ہوا تھا لیکن ڈانی گروپ کے بارے میں اتنا نہیں تھی نالج کے اتنا بڑا گروپ ہے اور مجھے یہ تھا کہ ان کا کافی چلتا رہتا ہے ٹاٹا کے ساتھ ان سے پتہ نہیں آگئے ہیں لیکن نا یہ دیکھ یہ بھی گجرات کی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے نا کہ 50% بلینیر جو ہیں وہ گجرات سے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کنٹری کے لیے کر رہے ہیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت یہاں زیادہ ترہ امیروں کی طرح بائی رکھی ہوئی ہے اور اپنے ملک میں نہیں کچھ کر رہے ہیں اور لوگ ان کو پسند بی سی لیے بہت زیادہ کرتے ہیں ڈانی گروپ ہو گئے سر رتن تا کی تو بہت زیادہ ہی تعریف کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو ہمارے سے دیکھنے کو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں